اسلام علیکم دوستو بہت دنوں سے لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے جن میں زیادہ تر لوگوں کی شکایت یہ تھی کہ ان کو ایک تو دھات کی پرولم ہے اور احترام زیادہ ہوتا ہے یعنی مطلب سپندوش جسے کہتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے ہفتے میں دو دو تین تین مرتبہ اور وہ شادی شدہ بھی ہیں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں شادی شدہ بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کو احترام کی پرولم ہو رہی ہے یعنی سپندوش کی پرولم ہو رہی ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا ڈھیلہ پن بھی رہتا ہے تو یہ جو دوہ ہے پورا یہ کمبینیشن ہے یہ تو یہ ان بیماریوں میں تو کام کرے گا ہی ساتھ ہی جن کو جریان کی شکایت ہے اسے بھی ٹھیک کرتی ہے اور جو لوگ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا پھر جن کو پتھوں کی کمزوری ہے ان کو ختم کرتی ہے اور پتھوں کو طاقت دیتی ہے اور اس کے استعمال سے منی گاڑی ہوتی ہے یعنی ویرز گاڑا ہوتا ہے اور مردان کی بھی آپ کی یہ بڑھائے گی اس سے لنگ میں سختی اور آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھائے گی یہ طاقت دے گی اور ساتھ ہی رفتار کو بھی بڑھائے گی تو اس کا دوستو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے تو یہ جو گولیاں ہیں اس میں ٹیبلٹ ہے یہ والی دوا میں گولیاں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آپ نے یہ دوا کھانی ہے تو یہ گولیاں ہیں اس طرح کی ایک یہ اور یہ والی ان کا نام جو ہے قرص احتلام یہ دیکھ لیجی آپ ان کا نام قرص احتلام دو گولیاں یہ صبح کو اور شام کو اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ دوا کھانی ہے آدھا چمچ صبح کو آدھا شام کو ان گولیوں کے ساتھ ہی ان کا نام ہے ماجون جریان خاص آدھا چمچ صبح کو آدھا شام کو اور یہ دو گولیاں ساتھ میں دو صبح کو دو شام کو یہ کھالی پیڑ کھانیاں دوا آپ نے اور یہ کھانی ہے آدھا گلاس یا پونہ گلاس دودھ کا لے لیں اس میں اتنا ہی پانی ملا لیں اس کے ساتھ یہ لیں ٹھیک ہے اور یہ جو میڈیسن ہے یہ والی اس میں ایک ماجون رہتا ہے چٹنے کی طرح دوا ہوتی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے یہ والی تو یہ آپ کو رات کو سوتے سمیں لینا ہے آدھا چمچ اس کا اس کا نام ہے شباب نائٹ تو یہ دوا آپ نے رات کو سوتے سمیں آدھا چمچ دودھ کے ساتھ کھانے اس سے آپ کی یہ ساری پرولم ٹھیک ہو جائیں گی یہ صبح شام کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے کھالی پیڑ یعنی شام کو بھی صبح کو بھی ٹھیک ہے اور یہ رات کو سوتے سمیں جب آپ ان کا استعمال کریں ریگولر اس کا کم سے کم چالی زندہ ضرور کریں اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ہرکی پل کی کوئی شکایت ہے تو آپ لے سکتے ہیں نہیں تو رہنے دیں اور اس میں جو پرہیج رکھنا ہے ایک تو آپ نے قابض نہیں ہونے دینی پیٹ بالکل صاف رہے آپ کا اور دوسرا تلیوی چیزیں زیادہ تیر والی چیزیں زیادہ مسالے والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے پرہیج رکھیں سبزیاں زیادہ کھائیں اور سلاد کا استعمال زیادہ کریں تو تھوڑی بہت ایکسسائز ضرور کریں آپ روزانہ تو انشاءاللہ یہ آپ کو جتنی پرولم ہے یہ ساری بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو پلیز اسے لوگوں تک شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بیل آئیکن کو ضرور کریں